اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادنان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ادنان روج افیشل تو آج کچھ سین کچھ اس طرح کی کوئی بیڑ بیمار کافی ہوئی تھی ہمیں کال آئی ہے کہ جو کافی دور ہیں یہاں سے مطلب اپروپزمنٹلی کتنا ہوگئے یار اندازم تقریباً 10-15 کلومیٹر بہت زیادہ وہ بھی ہائٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گا ہائٹ کس طرح کی ہے تو وہاں سے اس بیڑ کو ریسکیو کر کے لانا ہے آیا دیکھتے ہیں کہ اس کو زندہ حالت ملا سکتے ہیں یا اس کو کیل کرنا پڑے گا ہمیں تو وہ اوپر جا کے پتہ پڑے چلے گا ہمیں راستہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ گرمی بھی زیادہ ہے اور ایک تو دوسرا ہائٹ میں ہرم درم نے لیے ویسے بوتل شوتل ہلکہ ہرم میں لے لیا ہے تاکہ انرجی وغیرہ ملتی رہے باقی آپ کو آہستہ آہستہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ ہماری زرنی کی طرح کی رہی ہے اوہرحال اس بیڑ کو ریسکیو کرنے میں تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھی رہنا ہے آگے پیچھے جانا نہیں ہے اگر گئے تو بھی تھوڑی در کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے برو اچھا دوستو جس ہائٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ سامنے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے اس ٹاپ کو کراس کر کے بیک سیڈ میں جانا ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتنا مشکل سفر ہے آج کا ہمارا یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک امتھیان ہوگا کی ادھر سے ہم اسے رسکیو کر لیتے ہیں اس بیڑ کو تو آپ لوگوں کی دعائیں بھی چاہیے ہمارے لیے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا ابھی ہم پہنچ گئے ہیں بیس پہ جہاں سے ہماری جرنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ٹاپ تک ہے ہمارا ایک ساتھی ہم ٹوٹل تین ساتھی ہیں جن میں سے ایک آدھا راستہ اس نے تقریباً کور کر لیا ہے اور ہم تھوڑے بعد میں ریوانہ ہوئے تھے گھر سے اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہمیں پانی چانی ہم نے ہلکا پھلکا پی لیا ہے سانس بہت زیادہ چٹ رہی ہے میری اس وجہ سے شاید آپ محسوس کر رہے ہوں گے کی پھول زیادہ رہی ہے میری سانس تو بس اتنا ہی ابھی میری حمد نہیں ہو رہی کہ میں مزید کچھ بول سکوں آپ کو ہر دو تین نیٹ بعد اگلی ڈسٹینیشن کا میں بتاتا چلوں گا کدھر پہنچے ہیں ہماری کیسی حالت ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے سٹیٹیون رہنا ہے اچھا دوستو تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں کھنڈ کے آدھے میں کھنڈ سے مراد یہ اورال ٹریک ہے انچائی کا جسے ہم کور کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے پلس پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل نے سورج کو کور کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی گرمی محسوس نہیں ہو رہی اور ہم اپنا سفر پہلے کی نسبت کافی تیزی سے کور پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے کافی ٹائم سے یہاں پہ رکے ہوئے ہیں رہا ہے رہا ہے اچھا دوستو ابھی ہم نے تقریباً کور کر لیا ہے جس انت ہمارے ایک ساتھی کی طبیعت کافی ڈاؤن ہو رہی ہے ہائٹوں سے چٹ رہی ہے کافی تو وہ تھوڑا نیچے رسٹ کر رہا ہے ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں جتنا ہم نے محسوس کیا تھا کہ یہ سفر بہت مشکل ہوگا اتنا بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے مشکل نہیں لگا اور ہم نے کافی انجوائی کیا اس سفر کو تو ابھی یہ جو اوپر ٹاپ ہے اس کے بعد پانچ دس منٹ کی ہم نے پلین جو راستہ اس پر چلنا ہے اس کے بعد ہم پہنچیں گے بیڑ کے پاس جسے ہم نے ریسکیو کرنا ہے دیکھتے ہیں ہمارے واپسی کا سفر کیس طرح ہوتا ہے اچھا دوستو تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ٹاپ پر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ کے بیگ سائیڈ کا وہ آگے جہاں پہ آپ کو دعا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہم نے ابھی جانا ہے اور وہاں پہ وہ بیڑ موجود ہیں جہاں سے ہم نے ریسکیو کرنا ہے تو کافی مشکل ہیں یہاں سے بھی کیونکہ جو راستہ ہے وہ تھوڑے ڈاؤن میں جا رہا ہے اور جو بیڑ وگئے رہے ہیں جس کے ساتھ جو بندہ ہے وہ کافی اوپر موجود ہیں تو ادھر سے بھی ہمارے لئے کافی ٹف سفر ہے بہار اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ویو ہے یہاں سے بہار بھی ہے اوئے اوئے پہاڑوں کے ٹاپ پہ موجود ہیں ہر طرف پہاڑ اچھا دوستو تو ہم تقریبا اپنی ڈسپنیشن میں پہنچ گئے ہیں یہ سامنے وہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بیڑ وگیرہ موجود ہیں تو ابھی بارش بھی ہلکی فلکی ہو رہا ہے یہ موسم کافی مزدار ہوا ہے تو کافی انجوائی کر رہے ہیں ابھی پہر جو سفر ہمیں مشکل لگ رہا تھا ابھی ایک طرح سے تفریحی سفر بن گیا ہے ہمارا جو ہمارے کزن کو جو جس کی طبیعت ڈاؤن ہو گئی تھی وہ ابھی دیکھیں کیسے باغ رہے آگئے مردہ وہ بیڑ کے قریب پہنچ گیا ہے تو اس کے اندر جان آگئی ہے تو بہت ہی پیارا نظارہ ہے یہاں سے بھی میں آپ کو دکھاتا چنوں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی حسین دلکش نظارہ ڈال دے نو بابے یہ ہم نے ریسکیو کر لیا ہے اس بیڑ کو اس کی تھوڑ اس سٹیرنگ میں گھڑ بڑھیں لاکھ ہو گئی ہے سٹیرنگ اس وجہ سے رائٹ سیڈ میں زیادہ دپا ہوئے باقی بریک تو اس میں بلکل بھی نہیں ہے بریک فیلیں تو دڑا دڑ چل رہی ہے لگا در موسیقی موسیقی